بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے آج تین چیزوں کے اوپر واد کرنی ہے پہلی بنیادی چیز پاکستان کے اندر آئین کی اور رول اف لاؤ کی بالا دستی کو ختم کر دیا گیا ہے دوسرا معاملہ جو پاکستان کے اندر اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر واد کرنی ہے اور تیسرا جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیڈر جو پاکستان کے سب سے پاکولر لیڈر عمران خان ہے ان کو انتخابی عمل سے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جو سادشیں کی جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ہماری ساری قیادت کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا آواز بند کر دی گی کمیونکیشن موڈ جو عام میڈیا کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے اس کو بند کر دیا گیا اس کا آواز کہاں سے ہوتا ہے جب اپریل دو ہزار بائیس کے اندر رجیم چینج سادش جو ہے اس کو کامیاب کیا جاتا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ملک کی معیشیت ہے وہ کوئی نیا جھڑکا پرداش نہیں کر سکتی جنرل ریٹائر باجوا صاحب کو انہوں نے یہ بات کہی دی اور آج یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے کرونا کا دھائی سال کرونا کا بھی مقابلہ کیا ٹڈی دل کا حملہ بھی ہوا افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاب بھی ہوا بھارت کے ساتھ بھی سرحدوں کے اوپر کشیدگی ہوئی جب انہوں نے سیالکورٹ بالاکورٹ کے اندر حملہ کیا ہمارے درخت شہید کیے اس کے بدلے میں عمران خان کے حکم کے اوپر ہماری ائر فورس نے ان کے دو جہاز وہاں پر گھرائے لیکن اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی معیشیت عمران خان صاحب نے بہترین انداز سے جو ہے وہ چلائی تھی لیکن یہ پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے کیا کیا اور جہاں پر عمران خان صاحب سے انہوں نے حکومت عدم اعتماد کر کے سازش کے ذریعے انہوں نے چھنی اس وقت پاکستان کی معیشیت کہاں پہ پڑی تھی اور آج ٹھیک ایک سال بعد یعنی کہ میں دو ہزار تئیس میں ہمارے ملک کی معیشیت کی کیا حالت ہے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق جو موجودہ جی ڈی پی کی فگر آئی ہے وہ فگر ہے ہمارے سامنے زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ یعنی کہ یہ بھی فگرز جو ہیں وہ فج کیے گئے ہیں لائف سٹاک کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا ہے زمان انٹرسٹریز کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا ایک طرف کہتے ہیں سہلاب آئے ہیں اس دوران لائف سٹاک میں کیسے اضافہ ہو گیا یہ گروز بھی بیسیکلی نیگٹیو ہے لیکن یہ ساردہ فگر فجنگ کے ماسٹر ہے اور بہت سارے جو ازادانہ تجزیہ کارا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروز نیگٹیو ہے لیکن زیرو پوائنٹ دو زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ کے اوپر پاکستان کی شرع نمود کو یہ لے کر آگئے ہیں جب عمران خان اس ملک کے وزیر آدم تھے تو مسلسل دو سال پاکستان نے ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ گروز کی اور آخری سال جو ہمارا تھا دو ہزار بائیس کا ملک کے اندر شرع نمود 6 اشاریہ دس فیصد آئی ہے جس کو ان کی نیشنل اکاؤنٹس کو میٹنگ کی اس سال کی میٹنگ نے بھی انڈورز کر لیا ہے اسے تسلیم کر لیا ہے اب میں آپ کے سامنے حالات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں معیشیت کا انہوں نے ہشر نشر کیا کیا ہے اور یہ اس کی وجوہات میں آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں یہ ہوا کیوں ہے آپ کے سامنے میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی سنتیں ہیں جو ملک کو ٹیکس بھی دیتی ہیں روزگار کے معاقل پیدا کرتی ہیں لارج سکیل منفیکچرنگ عمران خان کے دور حکومت میں دو ہزار بائیس میں ان کی جو گروہ تھی وہ تقریباً بارہ فیصد تھی آج ملک کے اندر جو لارج سکیل منفیکچرنگ ہے وہ آٹھ فیصد مائنس ہے یعنی نیگٹیب گروہ میں چل گئی ہے یعنی کہ اس میں کمی آگئی ہے اور وہ نیگٹیب ہو گئی ہے اسی طرح جو ہماری سنتی گروہ عمران خان کے دور حکومت میں جو جس میں تقریباً سات فیصد سے اضافہ ہو رہا تھا وہ تین فیصد سے نیچے جلے گئی ہے اسی طرح جو ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری عمران خان کے دور میں چل رہی تھی گھر بن رہے تھے نیک کنسٹرکشن کے پیچس آ رہے تھے ڈینک کردے دے رہے تھے عام لوگوں کو گھر بنانے کے حوالے سے اس کی گروہ تھی دو فیصد عمران خان کے دور حکومت میں آج وہ نیگٹیب چلے گئی ہے یعنی گروہ منفی ہے تقریباً ساڑھے پانچ فیصد کنسٹرکشن سیکٹر کی منفی گروہ تھی کارٹن جس سے ہمارا کاشکار جو ہے وہ پیسے کم آتا ہے کارٹن سے ہم ویلیو ایڈ کر کے روئی بنا کر دھاگا بنا کر آگے ویلیو ایڈ کر کے ہماری ٹیکسٹائل کی سنت اس سے چلتی ہے جو بیڈ شیٹز ہم بناتے ہیں جو کپڑے بنا کے باہر دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری اس کارٹن سے بنتے ہیں کارٹن کی ہمارے دور حکومت میں ساڑھے نو فیصد گروہ تھی یعنی اضافہ ہوا تھا ساڑھے نو فیصد کارٹن کی جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا تھا آج کارٹن کی پیداوار میں منفی یعنی مائنس تئیس فیصد کے اوپر کارٹن کی پیداوار آگئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری برامدات تھی جو یہاں سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں ڈالرز ملتے ہیں وہ پہلے دس ماہ کے اندر عمران خان کے دور حکومت کے پہلے دس ماہ کے اندر ساڑھے چھبیس ارب ڈالر تھی آج ان کے شباز شریف کے پہلے دس ماہ کے اندر یعنی کہ جولائے سے ایبرل پیک کا جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ ایکسپورٹس جو آخری سال کی ایکسپورٹسی اس سے تقریباً تین ساڑھے تین ارب ڈالر ایکسپورٹس اس سال ابھی کم ہیں پہلے دس ماہ میں اور ابھی مزید اگلے دو مہینوں میں مزید نیچے گرنے کا لی ہیں اور یہ ڈالرز کی کمی اسی وجہ سے اس ملک کے اندر ہو رہی جو آپ کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس بھاگ دور کے جانا پڑتا ہے جو ریمیٹنسز ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ترسیلات بائیس کا جو سال تھا جو ریمیٹنسز تھی وہ تقریباً چھپیس اشاریہ ایک ارب ڈالر تھی جو کہ آج تقریباً بائیس اشاریہ سات چار ارب ڈالر یعنی تین ارب ڈالر کی اس کے اندر بھی ترسیلات ایزار جو برون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں انہوں نے بھی تین ارب ڈالر کام بھیجیں شباز شریف کی دور حکومت کے اندر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اس کارکردگی کی وجہ کیا ہے کہ آج مہگائی کے ستر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے پچاس روپے کلو والا آٹا آج دوسر روپے کلو میں دستیاب نہیں ہے غریب دو وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا شباز عمران خان کے تین سالہ دور حکومت میں پچپن لاکھ نوپنیاں پیدا ہوئی ہی نہیں شباز شریف کے پچھلے ایک سال کے اندر پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو چکے ہیں پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو گئے ہیں بھائی لوگوں کے پاس اپنے گھر کا مکان کا کرایا دینے کے لیے پیسے ہی عمران خان تو صحت کار بھی چلا رہا تھا عمران خان تو پناہ گائیں بھی چلا رہا تھا لنگر خان نے بھی چلا رہا تھا غریب کے سر کے اوپر عمران خان نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ عمران خان کے دل میں غریب آدمی کا حساس تھا اس کو لندن میں محلات نہیں بنانے تھے لیکن ان کی ترجیحات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انہوں نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا انہوں نے نیب ترہ میم کا بل پاس کی اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے شباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا رمضان شگر بل کا جل ہی کیس جس میں ڈاکٹر عزوان فوت ہو گئے مقصود چپڑاسی جو ان کا ملازم تھا وہ فوت ہو گیا دونوں کو ہارٹ ٹائگ ہی نہیں طریقے سے ہوا وہ کیس ختم ہو گیا یعنی کرپشن ختم ہو گئی شباز شریف کی جو اپن اینڈ شٹ کیس تھا ساڑھے ساتھ عرب کا جو ان کا ٹی ٹی کا کیس تھا نیپ کا وہ ختم ہو گیا آشیانے کا کیس ختم ہو گیا باعزت بری ہو گئے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ مار کی وہ باعزت بری ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو باقی لوگ جنہوں نے بیٹی گنگا میں ہاتھ دوئے ہوئے تھے چاہے وہ زرداری ہوں چاہے باقی ہوں ان سب کے کیسز ماف ہونا شروع ہو گئے یہ پچھلے ایک سال کے اندر ان کی ترجیات نہیں دوسری جانے انہوں نے بدترین انسانی حقوقیاں کی انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈیٹھ سو سے زائد مقدمات بنائے ان کی کوشش عمران خان کو ناہل کریں عمران خان کو سیاسی نظام سے باہر کریں ڈسکوالیفائی کریں عمران خان کے گھر کے اوپر چھوٹیس گھنٹے حملہ کروایا گیا عمران خان کے گھر کے دروازے توڑے گئے عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ظلم کیا تشدد کیا گرفتاریاں کی گئی اور اس ملک کے اندر جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا دلیہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون میں ہمیں تو ہمارے لئے دفعہ ایک سو چوٹالیس ہوتی ہے ہم اسلام آباد جا کے اتجاج نہیں کر سکتے لیکن یہ ریڈ زون میں بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں ججز کو دھنکیاں بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر الزامات بھی لگا سکتے ہیں چاہے وہ فضل الرحمان ہو چاہے وہ مریم صفدر ہو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سپاشیس رجیم کی آشیرباد کے اوپر ہو رہا ہے لیکن ان کو ملک کی فکر نہیں آج آئی ایم ایفٹی ڈیل ان کی ختم ہو رہی ہے ملک بینٹ ڈیفالٹ کے دہانے پہ خدا نہ خاصتہ آن پہنچا ہے ڈالر جو عمران خان کے دور حکومت میں ایک سو اٹھتر روپے پہ تھا وہ ڈالر آج تین سو روپے کو کراس کر چکا ہے یہ ساگڈار کو لے کر آئے تھے کہ ساگڈار ڈالر کو نیچے لے کر آئے گا لیکن ساگڈار تو ڈالر کو اوپر لے گیا اسی طریقے سے پیٹرول ڈیف سو روپے لیٹر امران خان کے دور حکومت میں ایک سو پنتالیس تھا آج وہ دو سو ستر روپے یا اس کے اردگرد جو ہے وہ دستیاب ہے عوام کا تو بھڑکس نکال دیا بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں ہر چیز بڑھ گئی لیکن بدلے میں ترجیحات اپنے کیسز بند کرانا امران خان کے خلاف جلی مقدمات بنانا امران خان کی پارٹی کو ختم کرنا لوگوں سے ان کے گردن کے اوپر بندوق رکھ کے خوف تضا کر کے حراسہ کر کے جلوں میں ڈال کر لوگوں کی خواتین کو فیملیوں کو ان کو دھمکیاں لگا کر دھرا کر دھمکا کر اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں آپ امران خان کو چھوڑیں ہم نے کہا نو مئی کے واقعات کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کی ازادانہ تحقیقات ہوتی چاہیئے جو جس ملک کے جو شہدہ ہیں انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی آڑ میں آپ امران خان کے اوپر پابندی لگائیں گے آپ کو امران خان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں گے کیونکہ آپ امران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے جتنے سروے آئیں ان تمام سروے میں نظر آ رہا ہے کہ امران خان واضح مجورٹی سے اگر آج الیکشن ہوتے امران خان جیتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں صوبے میں الیکشن کروانے ہیں آپ الیکشن نہیں کروارے ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے ہینڈ پکٹ لا کے یہاں پہ لگا دیا جن کی مدد پوری ہو گئی ہے وہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں محسن نقری نے کوئی ایک کام الیکشن کروانے کے لیے نہیں کیا لیکن اسے باقی سارے وہ کام کی ہے جس سے وہ امران خان خان اور ان کی پارٹی کو تکلیف پہنچا سکے کیا آپ آٹھ مارچ کو بھول چکے ہیں جب مال روڑ کے اوپر کنار روڑ پر گاڑیوں کے ڈنڈوں سے ڈنڈے مار مار کے پولیس پروں نے خواتین کی گاڑیاں توڑی جو خواتین کو آج بالوں سے گسیتا جا رہا ہے جو آج ان کو جیلوں میں نجائز جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے سب تمیز ختم ہوگئے انسانی حقوق کی خلافرزیاں ختم شروع کر دیں گے اس ملک میں نہ آئین نظر آ رہا ہے نہ قانون نظر آ رہا ہے اس ملک کے اندر یہ نظر آ رہا ہے اندھیر نگری ہے چوپٹ راج ہے اور اس ملک کے اندر جو جس کا دل کر رہا ہے طاقتور کا وہ کام کر رہا ہے اور نظام انصاف بیغس نظر آ رہا ہے نظام انصاف کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اگر جیل سے باہد نکلنا ہے تو آپ پریس کانفرس کریں پریس کانفرس کرتے ہیں آپ کے مقدمات بھی ستم ہو جاتے ہیں آپ کو باہر جانے کی جالب بھی مل جاتی ہے اس کا مطلب پھر آپ کے اوپر کیسز تو کوئی نہیں آپ نے جرم تو کوئی نہیں کیا آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہے عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتا ہے عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رول آف لاؤ ہو طاقتور کے لیے بھی قانون وہی ہو کمزور کے لیے بھی وہی ہو عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے پہلی بار پاکستان کے اندر کرپشن کو ایک ایشو بنایا اور یہ بتایا کہ یہ کرپشن کس طرح معاشرے کو تباہ کرتی ہے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے وہ عمران خان جس پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لے کر آیا جس نے تین شاکر خانم ہسپٹل بنائے جس نے نمر یونیورسٹی بنائی جس نے القادر یونیورسٹی بنائی وہ عمران خان جو پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں وہ عمران خان جو پاکستان کے اندر ڈٹ کے دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ لڑا اسلام و فوبیا کے خلاف جس نے عواز بلند کی جس نے یو این کے اندر قرارداد پاس کروائی جس کے تحت اسلام و فوبیا کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کیا گیا وہ عمران خان جس نے نموسی رسالب کا مقدمہ دنیا میں بہترین انداز سے لڑا وہ عمران خان جو کشمیریوں کا صدیر ہے جو کشمیریوں کا وقیل ہے آج آپ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے وہ عمران خان نے اس قوم کو آزادی کا خواب دکھا دیا اس عمران خان نے اس قوم کو یہ بتا دیا کہ آپ کی ایک طاقت ہے خوف کے بدھ توڑ دو اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جو آپ آج چاہتے ہیں کہ کرش کر دیں خوف پھلا کر اور تاکہ کل کو کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے مقدمانہ انداز سے یہ آپ نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اگر آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہے تو اس ملک کے اندر فلپ اور انتخابات ہونے دیں تاکہ ملک میں عدم استحقام ختم ہو سیاسی عدم استحقام ختم ہو معاشی عدم استحقام ختم ہو ایسے نہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ ایسے نظریہ ختم ہوتا ہے اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای ای اینکو ایم ہے اینکو ایم نہیں ہے یہ ماسز کی پارٹی ہے اس کی اپیر اس کی ریچ اس کا نظریہ ماسز کے اندر موجود ہے آپ لوگوں کے اندر ایک جس قسم کے اقدامات کر کے لوگوں کے اندر غم و غصے کو بڑھا رہے ہیں جو نفرت کے بیج بورے ہیں یہ کل کو تناور درخت بن جائیں گی آج بھی میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ملک کی معاشی صورتحال رٹھ دی ہے کہ جو عمران خان جو پاکستان عمران خان نے چھوڑا تھا آپ کو اس کو برقرار رکھنے کے بجائے اس سے بھی نیچے لے گئے ہیں برامدال نیچے بیرونزگاری آپ نے بڑھا دی آپ نے بڑی سنتیں بند کر دی فیکٹریاں بند ہو گئی پاور مو میں بند ہو گئی مہنگائی لوگوں سے کابو میں نہیں آ رہی بھائی لوگ اپنا دو وقت کی روٹی نہیں دیکھا سکتے اور آج آپ کہتے ہیں دس ہزار سیاسی برکرز کو جیلوں میں رکھو زبردستی ان کو داتوں میں پیش نہ کرو ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کوٹس کے اندر چلاو لوگوں کو فیر ٹرائل کا حق نہ ملے بغیر تحقیقات کے ملٹری کوٹس میں ان کے کیسز چلا دیں تحقیقات ہونے دیں تحقیقات کے بعد ازادانہ تحقیقات وہ اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیں ہم اس کے حق میں ہم جلاو گھراؤ توڑھوڑ کے قطن حق میں نہیں لیکن جو اس وقت نو مئی کی آڑ کے اندر اس کا سلسلہ رکھنا چاہیے جو سیاسی کہتی ہیں ان کے ساتھ ناروہ سلوک بند ہونا چاہیے ان کو فیر ٹرائل کا موقع دیں ان کی جن کو نجائز رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائیں خواتین کے اوپر ظلم کرنا بند کریں بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق بنا رہے ہیں آپ یہ کام کر کے اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور پاکستان تو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو پھر فیصلے پاکستان کی عمام کو کرنے میں حق حکمرانی پاکستان کی عمام کو منتقل کریں وہ فیصلے کریں اس ملک کا حکمران کون ہو اور باقی سب اپنا اپنا ہی نہیں کردار ادا کریں اس میں ہی سب کی عزت بھی ہے اسی میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت بھی ہے اب اس جنگ کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہوگا بلکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا میں آخر میں اپنی اس پریس کانفرنس کی اندر یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے اس بات کے اوپر اس کو سنا جائے گا اور ملک کے حالات کو بھی مندل رکھا جائے گا وہ تھنڈے دل سے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھنڈے دل سے ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو ملک پیش رفت ہو ملک پیش رفت ہو ملک پیش رفت ہو ملک پیش رفت ہو موسیقی